نمسکار آپ جیسا کی جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہم لوگ پر لے کر حاضر ہو رہے تھے آپ کے سامنے لیکن آج اب کل سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے اپنا وشش کارکرم نیوز پوائنٹ لے کر کے آپ کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں اور اس کارکرم میں آپ جیسا جانتے ہیں کہ ہم دیش دنیا کی بڑی خبریں اور خاص کر بیہار کی جو خبر ہوتی ہے اور آپ کہیں گے بھی کہ بیہار سے یہ باہر نہیں نکل رہے ہیں لیکن بیہار سے بھی باہر ہم نکلنا بھی ہمیں نہیں ہے کیونکہ لگاتار آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیہار کی خبریں ایسی خبریں آ رہی ہیں جو سرکھیا بٹور رہی ہیں اسی لیے ضرورت ہے کہ بیہار کی خبروں کو بھی آپ کے سام ہیں اور جو جانتے ہیں کی بیہار میں کیا کچھ ہو رہا ہے ان کے لیے بہت ساری چیزیں بہت ساری خبریں ہیں بیہار سے جو آپ تک ہم پہنچائیں گے جیسا آپ ہمارے ٹاپ بینڈ پر دیکھ رہے ہوں گے اوپر دیکھ رہے ہوں گے کی خاص کر بیہار میں داگدار سرکار تو یہ داگدار سرکار ہم کیوں کہہ رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ ہم مدھے پردیش بھی چلیں گے اور مدھے پردیش میں گائے اور لب جہاد کی بات کریں گے اس کے علاوہ ایک بات ہم کریں گ یہ اسدودین ہو ویسی کی بھی لیکن سب سے پہلے بات آج کریں گے ہم بیہار کی اور بیہار میں آپ جان رہے ہیں کہ داگدار سرکار کیوں کیونکہ نتیش کمار کی کیونکہ چودہ منتریوں نے شپت گرہن کیا اور اس شپت گرہن کا کارکرم آپ نے دیکھا بھی ہم لوگوں نے اس پر چرچہ بھی کی اور اس کارکرم کے بعد ای ڈی آر کی جو ریپورٹ آئی ہے ای ڈی آر آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ایسی ایجنسی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ خاص کر چناوی جو خاص کر جو نیتا ہوتے ہیں وہ ان کی ریپورٹ بتاتے ہیں اور الیکشن واش بھی ہے ایک ان کے ساتھ میں تو ای ڈی آر اور الیکشن واش کی جو ریپورٹ ہے میں چاہوں گا کہ اس ریپورٹ کو ہمارے پروڈیوسر دکھائیں سب سے پہلے اور اس ریپورٹ کے بعد میں اپنے سٹوڈیو میں موجود اپنے دونوں خاص مہمان سے بھی آپ لوگوں کا پرچہ کرواؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمار جو درشک جڑے ہیں ان سے بھی آپ سب کو پرچہ کرواؤں گا تو یہ ایک گلت گلت یہ ریپورٹ آ رہی ہمارے سامنے اس کو میں کہوں گا اس کو ہٹا دیں دوسری ریپورٹ دکھائیں جو ای ڈی آر کی ریپورٹ ہے لیکن آپ کو بتا دوں سب سے پہلے چلی ہے آپ کا پرچہ کرواؤں اپنے دونوں خاص مہمان سے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سمپاد کے ساتھ کے دونوں ورشت ہمارے سمپادگن ہیں اور آپ دونوں کا سواگت ہے اس چرچہ میں املیندو جی آپ کا بھی اور سرمترہ جی آپ کا بھی اور درشکوں ساتھیوں شپشنتکوں آپ کا بھی سواگت کر رہا ہوں اور کئی سارے ساتھی جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سب سے بھی آپ لوگوں کا پرچہ کرواؤں گا لیکن سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ وہ جو ریپورٹ ہے جو خاص کر آپ کو بتا دو ریپورٹ ہمارے پروڈیسر جب سکرین پہ لائیں گے تب آپ کو دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو چودہ منتری ہیں چودہ میں سے آٹھ منتریوں کے اوپر آپرادھک معاملے درز ہیں یہ آٹھ منتریوں کے اوپر آپرادھک معاملے جن میں سے چھے منتری ایسے ہیں جن کے اوپر گم بھیر آپرادھک معاملے درز ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ خاص کر نتیش کمار کو لے کر یہ دیکھئے اے ڈی آر الیکشن واج کی جو ریپورٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نتیش کیبینٹ میں کل چودہ منتری آپ کو پتا ہی ہے ان چودہ منتریوں میں سے کون کون کیا ہیں یہ جو آپ کو بتا بھی رہا تھا ان چودہ منتریوں میں سے آٹھ کے خلاف آپرادھک معاملے درز ہیں اور ان میں سے جو چھے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ گم بھیر آپرادھک معاملے ہیں ان میں سے چار جو ہیں بی جی پی کے لوگ ہیں اور مطلب بی جی پی کے منتری ہیں بی جی پی کوٹی سے منتری ہیں اور جی ڈیو کے دو منتری ہیں تو چار دو چھے اور یہ جو جی ڈیو کے دو منتری ہیں ان میں سے ایک منتری اس کے علاوہ ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اور وی آئی پی کے ایک ایک منتری ہیں تو یہ ایڈی آر الیکشن واج کی جو رپورٹ ہے یہ بتا رہا ہوں آپ رادیک معاملے کی بات اس لیے ہم کر رہے ہیں کیونکہ داگدار سرکار جو ہم کہہ رہے ہیں بیہار میں داگدار سرکار اس لیے کیونکہ گمبھیر آپ رادیک معاملے میں سے میوالال چودری جو شکشہ منتری ہیں اس وقت ان کو لے کر کے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں املیندو جی میوالال چودری جو ہیں سب سے پہلے ایک سمائے ایسا بھی تھا کہ نیتیش کمار نے اپنی سرکار سے ان کو اپنی پارٹی سے انہیں باہر کا راستہ دکھا دیا تھا اس کے بعد پھر سے وہ چنے گئے پھر سے منتری بنائے گئے ہیں اور منتری بنانے کے بعد کیا کچھ چل رہا ہے وہ بھی بتائیں گے لیکن املیندو جی آپ کا جو بیچار ہے وہ آئے اس سے پہلے ایک ٹویٹ میں دکھانا چاہتا ہوں تیزیسوی یادب نے جو ٹویٹ کیا ہے اسی معاملے کو لے کر کے وہ ذرا دکھا دیں درشکوں کو اور اس کے بعد پھر ہم اس چرچہ کو آگے بڑھائیں آپ دونوں سے اپننگ کمنٹ چاہوں گا اور اس کے بعد یہ دیکھی ٹویٹ تیزیسوی یادب کہہ رہے ہیں کہ مرہشتہ چار کے انیک معاملوں میں بھگوڑے آروپی کو شکشہ منتری بنا دیا سنگھیک سمودائیوں میں سے کسی کو بھی منتری نہیں بنایا ستہ سنرکشت اپرادیوں کی موج ہے ریکارڈ توڑ اپراد کی بہار ہے کرسی خاتیر کرائیم کرپشن اور کامونالیجم پر مکہ منتری جی پروچن جاری رکھیں گے یہ لگاتار تیزیسوی یادب جو ہیں وہ حملہ بر ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ تیزیسوی یادب اس ہار کو پچا نہیں پا رہے ہیں آپ کو پتا ہی ہے اور لگاتار کہہ رہے ہیں تیزیسوی یادب کی یہ جو جنمت ہے وہ ہمارے پکش میں تھا لیکن اس کا ریزلٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے کسی اور کے پکش میں یعنی کی مہاگٹ بندھن سے چھین کر کے ڈی اے کے پکش میں دے دیا ہے اور اس کارن تیزیسوی یادب جو ہیں اور ان کی ٹیم اسے پچا نہیں پا رہی ہے لیکن املیندو جی آپ نے تیزیسوی یادب کے ٹویٹ کو بھی دیکھا آپ نے اے ڈی آر اور الیکشن واج کی ریپورٹ کو بھی دیکھی کیا کہیں گے پورے اس کیبینٹ پہ جو راجنیت کا چریتر ہے وہ اس کو پڑے لکشت کر رہی ہے اس میں کوئی مجھے لگتا ہے کہ خاص بات نہیں ہے کہ جس طریقے سے آپ رادیوں کی بھرمار راجنیت میں ہو گئی ہے خاص طور پہ بھارتی انتا پارکی کے ماننی ہیں اے ڈی آر کی ہی ریپورٹ ہے جو تیز پرشن سے زیادہ ہیں ان کی اوپر آپ رادیت ماملے ہیں تو یہ یہ جو اے ڈی آر کی ریپورٹ ہے اس ہی کے حوالے سے ہی اور اے ڈی آر کی ریپورٹ وہی ہوتی ہے جو آہ ماننی لوگ جو چن کر کے آتے ہیں وہ چناؤ کے دوران جو اپنے حلف نامے داخل کرتے ہیں اس حلف نامے میں جو وہ اپنی جانکاری دیتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ موقع میں چلنا ہے اس کے آدھار پر یہ ریپورٹ آتی ہے تو یعنی جو آہ ماملے وہ چھپا لے آتے ہیں اس میں نہیں لیتے وہ ماملے ان میں آ بھی نہیں پاتے ہیں تو یہ جو شپت پتھ دیئے گا شپت پتھوں کے آدھار پر ہی جو ہے یہ ماملے ہیں اور جہاں تک میوالال چودی کا سوال ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آہ یہ بھارتی انتہ پائٹی اور نیتیشکمار دونوں کا جو ہے یہ بھرشتہ چار فرنجلی چہرہ جو ہے یہ وہ لگتا ہے کہ اس کا جو ہے سامنے بلکل کھل کر کے ایک دم سے آ گیا ہے اور جیرو ٹولرنس جیسے نیتیشکمار بھی کہتے ہیں بھرشتہ چار کے پرتی اور پراتہ اسمرنی ہے پردھان منتری شری شری دامودر نرین دامودر راس موڈی جی بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جیرو ٹولرنس بھرشتہ چار کے پرتی ہے تو یہ بھرشتہ چار کے پرتی جیرو ٹولرنس جو ہے یہ اس کو درشاہتا ہے کہ دونوں کا کس ملکہ جو سرکار بھرشتہ چار ہٹاؤ کا بھیان لے کر کے چھیڑ کر کے آئی اس دیش میں آپ کو پتا ہوگا کہ دوہزار چودہ میں جب نریندر موڈی آئے تھے تو سب سے بڑا جو نارا تھا اس سمیں پرشتہ چار کا تھا کالہ دھن کا تھا روزگار کا تھا کچھ بیسک مددے تھے اس پر بات کرتے ہوئے یہ آئے اور آج جب سرکار چل رہی ہے اور خاص کر جب دیہار کی سرکار بنی ہے نوگٹھت سرکار جس میں مکہ منتری کے روپ میں نیتیش کمار بیراجمان ہے اور نیتیش کمار کو سوشاسن بابو کہا جاتا رہا ہے اسی سوشاسن بابو کی سرکار جو ہے وہ داگدار سرکار ثابت ہو رہی ہے کیونکہ ان کے چھے منتریوں کے اوپر اے ڈی آر اور الیکشن واج کی جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے آدھار پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپرادھیک ماملے درز ہیں جن میں سے چھے کے اوپر تو کم بھیر آپرادھیک ماملے درز ہیں جیسا ابھی املندو جی بھی بتا رہے تھے اور لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص کر میوالال چودھری جو شکشہ منتری بنائے گئے ہیں ان کو لے کر کے چرچائیں عام ہیں اور کہیں نہ کہیں نیتیش کمار گھرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھئے بسات وہی ہے مہرے نئے ہیں یا یہ کہیں کہ بسات بھی وہی ہے اور مہرے بھی وہی ہیں بس نارے تھوڑے تھوڑے بدل دیے جاتے ہیں برشتہ چار کی بات کر کے ہی موڈی جی آئے تھے اور سوشاسن کا نارہ دے کر ہی نیتیش کمار بھی آئے تھے اور اس بار بھی جنگل راج بنام سوشاسن کی بات چلتی رہی لیکن جس طریقے سے ایک شکشہ منتری شکشہ ویبھاگ جیسا بڑا گمبھیر اور مہتوپورن منترال ہے جس کے حوالے کیا گیا اگر اس پر بیٹھا ویکتی جو ہے اس کا دارومدار جس پر ہے اس پر اس طرح کے آروپ ہیں تو یہ بہت ہی گمبھیر مدہ ہے لیکن یہ دیش کے لیے بڑا درباگیا سو بھاگیا کی بات تو نہیں کہنا چاہیے ایک ویڈم بنا ہے کہ جنتا جو ہے اپنی یاداش تو جو ہے اس کو دھار نہیں دے رہی ہے وہ بھول جاتی ہے کہ جب انہی میوالال جی کے خلاف بی جے پی جو ہے وہ ایکشن لینے کی بات کہتی تھی اب آپ انہی کے اس میں بڑے سممانی اپت پر آ گئے ہیں یہی موڈی جی جو تھے اور موڈی جی اور نتیش کمار تو چھوڑی ہے جب کانگریس کی گورنمنٹ یعنی یو پی اے سرکار جب تھی تب جس طرح سے دیش بھر میں برشتہ چار کے خلاف ایک ماہول بنایا گیا تھا اور لوگ پال لائیں گے اور ایسا لگا تھا کہ برشتہ چار ختم ہی ہو جائے گا لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اور پھر بدستور سب چیزیں ویسی کی ویسی چلتی رہی تو یہ اسی لئے ہوا کیونکہ جنتا کی یاداش جو ہے وہ کمزور ہیں یوں کہیں کہ سرکار جو ہے بی جے پی یا نتیش کمار جیسے لوگ یہ دوسرے مددوں میں اُلجھا کر بھاونات مک مددوں میں اُلجھا کر جنتا کو بھلا دیتے ہیں ساری چیزیں اور اب بیہار میں تو جیسے شکشہ ہمیشہ سے ایک گمبھیر مسئلہ رہا ہے اور کافی اس پہ بیہار کی شکشہ ویوستہ پر بہت انگلیاں اُٹھی ہیں لیکن اس کو ٹھیک کرنے کی کوئی بات نہیں ہوتی جب چنام ہوتے ہیں تو گھوشنا پتر میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں لیکن بیہار کے نوجوانوں کا وہاں کے بچوں کا بھوش جو ہے وہ کیسے ہاتھوں میں یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک بات نیتیش کمار کے سوشاسن کی ہے تو جب انہوں نے منجو ورما جیسے رو پی کو ٹکٹ دی اس میں کوئی کتا ہی نہیں دکھائی یا جس طرح سے بی جے پی کے ساتھ کبھی ہاں کبھی نہ کرتے ہوئے ہاتھ ملا لیا تو اس سے ان کی جو ایک credibility ہے وہ سمجھ میں آتی ہے اور اب بات یہی ہے کہ جنتا اس بات کو کب سمجھے گی جی جنتا کب سمجھے گی لیکن جنتا جو ہے وہ اس وقت جو بھی کہیں سرکار تو ان کی بنا ہی بھی ہے اور سرکار حالانکہ کئی ساری جنتا ہے بہت سارے لوگ جو ہیں جو ہمارے ساتھ جڑتے ہیں وہ لگاتار rjd کی بات کر رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو میں جوڑ بھی لو اپنے ساتھ میں تالیب انساری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں good news بول رہے ہیں انیل کمار ہیں ہم تم آئی ایم بیہاری کہہ رہے ہیں محمد آتکر رحمان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیب جی نمسکار کہہ رہے ہیں محمد جہانگی رہے ہیں ہائے کہہ رہے ہیں رستم انساری بھی جڑے ہوئے ہیں جاہل خان بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں انساری جی ہمارے ساتھ ہیں محمد مناظر انساری ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجیب جی بیہار کے شکشہ منتری کے لیے کوئی اور سی ایم نہیں ملا کیا یہ کہہ رہے ہیں سی ایم کو اور کوئی دوسرا آدمی نہیں ملا کیا سی ایم کو یعنی نتیش کو یہ بول رہے ہیں محمد ناسیم کہہ رہے ہیں کہ راجیب سر یہ جو میڈیا والے ہیں ان لوگوں کے پاس خبر کہاں سے پہنچ جاتی ہے کہ دیش میں ایسا کچھ ہونے والا ہے سر بہت دھیان سے اس کو پڑھنا بلکل دھیان سے پڑھ رہا ہوں کونسی خبر یہ بھی آپ آگے لکھئے کفیل قریشی ہمارے ساتھ میں ہے عارف خان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اسلا منساری ہمارے ساتھ ہیں احسان کوشمی کوشمی مدھے پورا کوشی ٹائمز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کیا ہوا سر سپریم کورٹ نہیں آگے یہ لکھ رہے ہیں اب یہ کمنٹ کر رہے ہیں یا بیچار لکھ رہے ہیں یہ آپ آگے لکھئے تو پھر آپ سے چرچہ کروں عزر الدین بیگ ہمارے ساتھ ہیں محمد راشد ہمارے ساتھ میں گھڑکمار یادب جڑے ہوئے ہیں کنیہ یادب بھی جڑے ہوئے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں آج کل راجنیتی میں آنے کے لیے اپرادی ہونا وانچھ نہیں ہے سجن لوگ نہیں ٹک سکتے ہیں یہ ان کا کہنا ہے اور اب بہت حد تک صحیح کہہ رہے ہیں لیکن سجن لوگ بھی ہیں اس راجنیتی میں اور راجنیتی میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں بھائی اور یہی تو ہے کہ اگر اپراد اور ایسے لوگ جو اپرادی قسم کے لوگ ہیں اگر ان کو آپ رکھتے ہیں ساتھ میں اور انہی کو چن کر کے بھیجیں گے تو پھر کیسے ہوگا لیکن ضرورت ہے کہ ایسے اپرادیوں سے اس راجنیتی کو مکت کروائیے یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے ہری بول کلاسس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پھر مشاہد رجا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شابیر علی جڑے ہوئے ہیں ببلو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جشان ٹورکی ہمارے ساتھ تو کئی سارے ساتھی جو لگاتار ہمارے ساتھ جڑتے رہتے ہیں وہ بھارت دواج لگاتار ہمارے ساتھ جڑتے ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں کملے شادب بھی جڑے ہوئے ہیں اور کالی مای باتا ہمارے ساتھ ہیں دو ہزار بیس چل رہا ہے یو پی آپ مکہ منتری مکہ منتری کہاں ہیں یہ کہہ رہے ہیں تو دو ہزار بائی بیس ہزار بیس کی بات یعنی کی مکہ منتری کی بات یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہوگا کہ ڈپٹی سی ایم جو ہیں رینو دیوی وہ انہوں نے بیس ہزار بیس کی بات کی تھی ان پہ یہ تنز ہے اور قدوس علی ہیں تو یہ تمام ہمارے ساتھی کئی ساتھی جو جڑیں گے ساتھ میں آگے ان کو بھی اور جو ابھی جڑے ہیں لیٹ سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سب کو میں نمسکار کرتا ہوں اور ہمارے ساتھ ہمارے دونوں ساتھی جو ہیں اس وقت سٹوڈیو میں موجود ان کے ویچار بھی آپ کو ساجہ کیے جا رہا ہوں آپ کے ساتھ کھمجی آنجا پٹیل ہمارے ساتھ میں میڈیا والے بہت جھوٹ بولتے ہیں یہ لکھ رہے ہیں راکیش کمار بھی ہیں اب دو سلام ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیما ہیما بہت دنوں بعد ہمارے ساتھ ابھی دیکھ رہا ہوں یہ جڑے ہیں سر مجھے بھی کہہ رہی ہیں کہہ رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کون ہے لیکن ہیما نام ہے تو میں تو فیمل ہی سمجھوں گا تو اسی ساب سے یہ کہہ رہی ہیں سر مجھے بھی سنجے کمار سنجے یادب ہمارے ساتھ میں ہیں پھر محمد قیام الدین ہمارے ساتھ ہیں یہ آر جی ڈی اراریا بیہار سے میوالال پہ کیس درز ہے تو پھر اس کو شکشہ منتری کیسے بنایا گیا یہی تو سوال ہم کر رہے ہیں بھائی صاحب کی اگر ایک آدمی داگی ہے اور اور کتنے اپرادوں میں ان کے اوپر مطلب کتنے سارے اپراد ہیں یہ آپ سب کو پتا ہے اور خاص کر میوالال نے اپنے شبت پتر میں آئی پی سی کے تحت ایک اپرادک معاملہ اور چار گمبیر اپرادک معاملے جو ہیں وہ گھوشت کی ہیں یہ گھوشت طور پر پانچ معاملے اپنے اوپر درز کیے ہیں جس میں سے آئی پی سی کے تحت ایک آپرادک معاملہ اور چار دوسرے گمبیر معاملے ہیں مطلب کی پانچوں معاملہ درز یعنی کی آئی پی سی کے دھارے کے تحت درز ہے تو یہ پانچوں کے پانچوں معاملے جو ہیں آئی پی سی کے تحت ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی بتا دو مکیش سہنی جو کی ابھی ابھی منتری بنے ہیں اپنا چناؤں ہار گئے تھے ان کے اوپر بھی آپرادک معاملہ درز ہے اور انہوں نے پانچ آپرادک معاملوں اور گمبیر پرکٹی کے تین معاملوں کی گھوشنا کی ہے یہ جو گھوشنا پتر ہے اس آدھار پہ بتا رہے ہیں اور یہ اے ڈی آر اور نیشنل ماپکر الیکشن واج کی جو ریپورٹ ہے اس آدھار پہ اور ہم لوگ بھی ان کے جو گھوشنا پتر ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ بھی دیکھ سکتے ہیں جا کر کے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ کی کس نے کیا گھوشنا کی ہیں ان گھوشناوں کے آدھار پہ بتا رہا ہوں کہ مکیش سہنی جو کی سمجھوتا کرتے کرتے مہا گڑ بندھن کے کھیمے سے انڈیا کے کھیمے میں چلے گئے تھے اور ان کے اوپر کل آٹھ معاملے درز ہیں جن میں سے پانچ آپرادک معاملے اور تین گمبیر آپرادک معاملے درز ہیں اس کے علاوہ جیویش کمار جو منتری بنے ہیں تو جیویش جی جو ہیں یہ بھی پانچ آپرادک معاملوں اور گمبیر پرکرتی کے چار آپرادک معاملوں یعنی پانچ چار نو معاملوں کے ساتھ تو وہیں پانچ ان کے خلاف الگ الگ پرکرتی کے آپرادک معاملے درز ہیں یہ سب جو بتا رہا ہوں یہ ہیں ہمارے سوشاسن بابو کا کیبینٹ ہے یہ اور اس کے جو لوگ ہیں جس میں سے چودہ میں سے آٹھ کے اوپر جو آپرادک معاملے درز ہیں اس کی بات ہو رہی ہے یہی وہ سوشاسن بابو ہیں جو میوہ لال کو اپنی پارٹی سے نکال دیئے تھے لنبیت کر دیئے تھے ان سے ملنے تک سے انہوں نے منا کر دیا تھا لیکن آج انہیں شکشہ منتری بنایا ہے تو آپ سوچ لیجئے کہ جس جس بیہار میں روجگار کی بات ہوتی ہے جس بیہار میں شکشہ کی بات ہوتی ہے جس بیہار میں اسی کارکرم کے دوران جب ہم لوگ پرب کر رہے تھے تو کئی ساتھیوں نے کہا تھا کی ہمارا جو ستر ہے بیہ ہم کر رہے ہیں تین سال کا ہے وہ چھ سال میں ہم کرتے ہیں تو یہ ستر اتنا لیٹ چلتا ہے اور وہاں کیا شکشہ منتری جس کو کی راشترگان تک بھی نہ یاد ہو آج ہی ایک اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے دیکھا چونکہ راشترگان کا معاملہ ہے اور اسے ہم یہاں دکھا نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ غلط ہے اور غلط چیزیں آپ لوگوں تک دکھا کر پرسادت کر کے ہم بھی اس غلط غلطی کے بھاگی نہ بنے اس لیے اس کو ہم آپ اس وقت اور اس کو کھلے طور پر ہمیں بولنے میں کوئی شرم نہیں ہے کوئی اور ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے کی ایسا شکشہ منتری نیتیش بابو نے دیا ہے نیتیش بابو کا نام اس لیے لوں گا کیونکہ مکھیا وہی ہیں اس وقت بیہار کے جن کو کی راشترگان نہیں آتا جن کے اوپر آٹھ اپرادھک معاملے درز ہیں اور جن کے اوپر ایسے ایسے معاملے ہیں جن کو لے کر کے اسی نیتیش بابو نے اپنی پارٹی سے باہر کر دیا تھا اور ملنے تک سے منہ کر دیا تھا آج ان کو شکشہ منتری کا پت دے کر کے انہوں نے اس بیہار کو کس اور لے جانے کی شپت کھائی ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن تھوڑی سی چرچہ اس پہ اور کرنا چاہوں گا آملیندو جی آپ کی اور آنا چاہوں گا بیہار کی تصویر کو آپ جس ڈھنگ سے دیکھ رہے ہیں بیہار ابھی ابھی چناؤ بیتا ہے اور جس بینا پہ بیہار میں چناؤ کراتے ہوئے نظر آئے تھے نیتیش بابو اور ہمارے پردھان منتری مانمی نریندر دامو درداس موڈی ان کو ہم نے دیکھا تھا کہ جنگل راج بنام سوشاسن اور الگ الگ باتیں کرتے تھے آج وہ کہاں دکھائی دے رہے ہیں اور ان کی باتیں وہ بیچار جو کہتے تھے کہ اس دیش میں کوئی بھی جائے شریرام کہنے سے مطلب لوگوں کو گھبرہات ہوتی ہے یہ بولتے نہیں ہیں بھارت ماتا کی جائے نہیں بولتے ہیں تو کیا بھارت ماتا کی جائے اور جائے شریرام سے شکشا کا سطر بڑھ جائے گا دیکھیں سب سے پہلے تو پردھان منتری کی اوپر ہی سوال اٹھا دینا چاہیے آپ کو یاد ہوگا کہ پردھان منتری جب پہلی بار پردھان منتری پہلی بار سانسد بنے اور پہلی بار سانسد پہنچے تو پردھان منتری نے راج نیت کیا پرادی کرنگ کو لے کر کے کیا وقت دیا ہے پردھان منتری نے کہا تھا کہ ایک سال پردھان منتری کی گھوشنا نہیں تھی چونکہ یہ سپریم کوٹ کا آدھیش تھا اور سپریم کوٹ نے اس کے بعد دو یار اٹھارے کی شروعات میں سرکار کو باگایدہ نوٹس جاری کر کے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ دو یار چودہ تک جو مقدمے تھے ان کا جو نپٹا رہا ہونا تھا اس کا کیا ہوا اور دو اگر آپ وہ جان کا نہیں دے سکتے تو دو یار چودہ سے لے کر کے اور دو یار سترہ تک یعنی تین سال موڈی جی پردھان منتری بن گئے اس کے بیچ میں جو مارنیوں کے اوپر مقدمے نئے قیام ہوئے ان کی کیا استیتی ہے یہ بھی بتا دی جی تو کین سرکار نے پاکایا تھا سپریم کوٹ میں حلف نامہ داخل کیا آدھرلیہ نریند موڈی جی کی سرکار نے اور یہ بتایا کہ ہم نے جو ہے وہ اچھی نیایلےوں سے اور سرکاروں سے اور سب سے ہم نے پتہ لگانے کی کوشش کی تو لوگ سوہ راجت سوہ کے پاس تو سچوالے کے پاس تو کوئی جانکاری نہیں ہے اور کچھ اچھی نیایلےوں سے اور آٹھ راجیوں سے جو ہے وہ سوچنہیں آئی ہیں تو ان سوچنہوں کے پتہ آیا گیا کہ پندھرہ سو سے زیادہ مانینیوں کے اوپر جو ہیں تین ہزار سے زیادہ گمبھیر پرکرتی کے موقع میں چل رہے ہیں تو یہ استیتی تھی تو جو پردھان منتی کا جو تھا ایک سال کے اندر جو سپریم کوٹ کا آدیش بھی تھا کی اس کا نپٹارہ کیا ہے تو کیا استیتی ہوئی تو یہ سوال تو جو ہے نیتیش کمار سے زیادہ مجھے لگتا ہے پردھان منتی کی اوپر ہوشنا چاہیے کہ ان کی جو گھوشنا تھی اور جو پہلی گھوشنا ملتے جسے کہا جائے سنسد میں گھوستے ہوئے جو ان کی گھوشنا تھی وہ یہی گھوشنا تھی اس کا کیا انتیزہ نکلا جہاں تک نیتیش کمار کا سوال مجھے لگتا ہے یہ جو آج لوگوں کی ریلیس دی گئی اس میں نیتیش کمار کا نام نہیں ہے اور اگر میری یادا شہر دیگئی تو موقع میں نیتیش کمار جی کو اپر بھی ہیں جو شاید اپنی خدافنا میں داخل بھی کیوں گے اس کی جانکاری نہیں ہے کیا ہیں کیا ہیں کیا کیا ہیں کیا ہیں لیکن آپ راتھیں موقع میں جی ہیں وہ نیتیش کمار کے اوپر بھی ہیں اور جب آئے تھے لیے اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ اس پہ بڑے سوال اٹھتے ہیں میں بھی اس لیے اس کو دعوے کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں کیی ہے جس سمعہ نیتیش کمار جی جو تھے وہ آہ بھارتی انتہ پارکی میں آئے تھے تو اس میں تمام جو تھی وہ افواہیں کہ لیجئے سوچل میڈیا پر چلچائیں کہ لیجئے وہ سب چل رہی تھیں کہ نیتی شماری کو پر بھی کچھ آپ راتے مقدمے ہیں تو اب یہ ہیں یا نہیں ہے یہ ہے اب یہ ان کا شبت پر دیکھایا تھا معلوم پڑے کہ وہ ہیں کی نہیں ہے اس پر تب بات کی جائی ہے لیکن جس طریقے کا چرم دیکھئے راجیت میں پڑھ رہا ہے اور خاص طور سے بھارتی انتہ پارکی کے اندر جو ہے ہمارے درشک نے پردیش کے مکھے منتری ہیں یو گیارت ناجی ان کے اوپر آپ رادی مقدم میں ہیں اور یہ عجیب طریقے کا ہے کہ مکھے منتری جو ہے سویم اپنے اوپر سے جو ہے آپ رادی مقدم میں وہ باپس کر لیتا ہے جی تو یہ ایک نجیر جو ہے جو پیش کی جا رہی ہے تو یہ جس طریقے کی چیزیں پورے دیش بھر میں چل رہی ہے تو اس کا پریلکشن جو ہے مطلبہ وہ فرکا ہوا ہے کہ جو پورے دیش بھر میں چل رہا ہے وہی بیہار میں دکھائی تیرہا ہے بیہار کا سوال اس لیے زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ نیتیش بابو جو ہیں وہ بابا سوش آسان کی بات کرتے رہے ہیں اور اب ہی جنگل راج کے نام پہ ہی وہ چناؤ جیت کر کے آئے ہیں وہ راہی منتی بھی بابا کہہ کے آئے کہ جنگل راج جب انہوں نے کہا تو جنگل راج کے یوبراج کو جب آپ چکر دینا چاہ رہے ہیں اور اس کو آپ جنگل راج کے نام پہ جب ہرا کر کے آئے ہیں تو ٹھیک آپ انہوں نے کچھ رہا تو نہیں دیں گے وہ تو جملہ تھا تو ہمیں معلوم ہے جملہ جملہ تھا آپ بھی کہہ دیں گے جملہ ہے لیکن جس جنگل راج کی یوبراج کے خلاف آپ چناؤ جیت کر کے آئے تو جنگل راج تو آپ کی کیمرے دیکھائی نہیں دینا چاہیے تھا تو اس لیے سوال بہت زیادہ ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو ہے راج نیت کی آپ راہی کرنا ہے اس سے صفائی کرنے کی شروع جو ہے وہ بیہار سے شروع ہونی چاہیے اور جب تک کہ ستہ میں بیٹھے ہوئی لوگ جو مجبوط جگہ پہ بیٹھے ہوئی لوگ ہیں اگر وہی آپ راج نیت سے لگ کرنے کا کام نہیں کریں گے تو کس طریقے سے آپ کا عام کریں گے یہ صرف جنتائی کیل سوال نہیں ہے ملللہ جو آپ کا عام کاری کرتا جو آپ کے لیے جیجان لگا رہا ہے تو اس کے لیے بھی اس کے پہوشش کے لیے بھی سوال ہے کہ وہ تو آگے آئے گا ہی نہیں مللہ کچھ ڈھن پشور لے لیں گے اور باقی جو ہے وہ اس طرح کے اپراد ہی لے لیں گے اور ایک نیکسس جو ہے پوڑا جرانیت کے انداب بن جائے گا تو یہ چنتائی کا مجھے لگتا ہے اس پر جو ہے سارے دلوں کو بھی سوچنا چاہیے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف مللہ جو ستہ میں ہوتا ہے اس کے جائز بات ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ ماننے نہیں ہے تو سب سے زیادہ اس کے پاس اپراد ہی بھی اس کے پاس زیادہ ہوں گے تو یہ حالانکہ دکت سب جو ہے لیکن پھر بھی جو ہے جو بات شوچتا کی کرتے ہیں جو چالچرت چہرے کی بات کرتے ہیں اور جو سوشاشن کی بات کرتے ہیں ان کو تو کم سے کم جو پاک صاف رہنا چاہیے ایک نظیر تو پیش کریں تو یہ سنکر جو ہے مجھے لگتا ہے بیار کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ راجنیتی میں جو اپرادی کرن ہے اس کو کیسے روکا جائے اس پر ترہ ترہ کی باتیں ہوتی رہیں لوگ کوٹ بھی گئے کوٹ کے دروازے کو کھٹ کھٹاتے رہے یا جکائیں دائر ہوئیں سب کچھ ہوا لیکن ابھی تک صاف دکھائی دیتا ہے کہ جب چناؤ دروازے پر ہوتا ہے جنتہ آپ کے دروازے پر پہنچتی جنتہ کے دروازے پر جب سیاسی دل کے نیتہ پہنچتے ہیں خاص کر امیدوار پہنچتے ہیں پرتیاشی پہنچتے ہیں کینیڈیٹ پہنچتے ہیں تو وہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے ان سے بڑیہ آدمی کوئی ہے ہی نہیں لیکن وہی جب پہنچتا ہے کیبنیٹ میں یا سنسد میں یا ویدھان سبھا میں یا ویدھان پریشد میں تب آپ دیکھیں تو استطیعہ کیا ہوتی ہیں اور سب کچھ ابھی نئی نویلی سرکار کے سامنے بیہار کی سرکار کے سامنے دکھائی دی رہا ہے لیکن ساتھ میں کچھ جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ویچار بھی لیتا چلوں عبدال خالد ارریا جڑے ہوئے ہیں سرکا آر جڑی کے ایکیس لوگ کوٹ جائیں گے یہ پوچھ رہے ہیں کوٹ کی تیاری جرور چل رہی ہے عبدالبھائی اور وہ جلدی ہی جانے والے ہیں ان کی تیاریاں جیسی کی مجھے خبر ہے اس حساب سے آپ کو بتا رہا ہوں سیما خاتون ہمارے ساتھ میں ہیں پھر سیتا رام آئی ایم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مشاہد رضا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پھر اعجاج عربانی ہمارے ساتھ میں سوشاسن بابو کو ہٹا کر کشاسن بابو کہنا چاہیے ان کو ان کا کہنا ہے اس کے علاوہ آملین جھکو کہہ رہے ہیں عملیندو جی سراہنی ایم دمدار ٹپنی آپ کی مکہ منتری نے مکہ منتری نے مقدمہ خود ختم کر دیا یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور ایسا ہم لوگ کئی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے اور اتر پردیش اس کا ادھارن ہے محمد شوقت علی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں موہنلال یادب جڑے ہوئے ہیں اربان ایکے جڑے ہوئے ہیں جامیر حسین ہمارے ساتھ میں ہیں پھر گیانی یادب ہمارے ساتھ میں ہیں رام شرع پرساد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پھر عبدالخالد جڑے ہوئے تو ہیں ہی بسند کمار جڑے ہوئے ہیں تو کئی سارے ساتھی جڑے ہوئے ہیں اور سجاد علم ہیں آجم انساری بھی ہمارے ساتھ ہے شدرگن سنگھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو گوڑیبننگ کہہ رہے ہیں تو بہت سارے ساتھی ان کے بیچار ان کے جو بھی سوال ہیں ان کے بیچار ہیں وہ کنیہ یادب کہہ رہے ہیں دوبائی سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں نیتیش کمار پھر کرن یادب ہیں جو کہہ رہے ہیں کرن یادب یہ چناؤ بیلٹ پیپر سے ہو یہ ان کا کہنا ہے تو الگ الگ باتیں الگ الگ لوگ کر رہے ہیں لیکن سب مطرح جی سب سے پہلے آپ سے یہ سوال میں جاننا چاہوں گا جو راجنیتی میں اپرادی کرن کی بات ہو رہی ہے اور خاص کر اس پہ کئی طرح کی باتیں ہوتی رہیں لیکن یہی لوگ ایک اپرادی قسم کے لوگ جو ہیں آپ تو یہ بھی کہہ دیا گیا جب آپ پرتیاشی گھوشت ہوتے ہیں تو آپ کو اکباروں میں ویجیابن دے کر کے ایک declaration form ہوتا ہے اس کو اکباروں میں دے کر بتانا ہوتا ہے جنتہ کو اپنے کشدر کی جنتہ کو کہ آپ کے اوپر کیا کیا ماملے درز ہیں خاص کر ایسے لوگ جن کے اوپر کسی بھی پرکار کا اپرادیک معاملہ درز ہے سب کو نہیں ہوتا ہے لیکن جن کے اوپر ہے وہ گھوشت طور پر وہ کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی جب آپ گھوشت طور پر اور کہہ رہے ہیں چاہے آپ گھوشنا پتر میں جائیں اخباروں میں دیں سب کچھ کر لیں اس کے بعد بھی جب آپ کابنٹ میں آتے ہیں اور میوالال ٹائپ کے جیسے لوگ آتے ہیں اور ان کو کابنٹ میں منتری بنانا پڑتا ہے جب آپ چن کے آتے ہیں کابنٹ میں منتری کا درزہ ملتا ہے آپ وہاں بیٹھتے ہیں آپ رہنوما بن جاتے ہیں آپ جنتہ کی بھلائی کے لیے کرتے ہیں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے لیکن اسی بیہار اسی دیش میں صرف نہ صرف بیہار کی بات کر رہا ہوں میں ایک پورے دیش کی پردرشی میں بات کر رہا ہوں کہ جب ایسی باتیں آتی ہیں تب جنتہ کہاں رہتی ہے کیونکہ جب آپ کے دروازے پہ آ کے ووٹ مانگنے کی بات ہوتی ہے تب تو آپ جا کر کے آپ کچھ نہیں دیکھتے ہیں آپ جا کر پارٹی کے نشان پر ووٹ دیکھے چلے آتے ہیں لیکن آپ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ کس قسم کا آدمی جو ہے آپ کے سامنے آ کر کے ووٹ مانگ رہا ہے اور اس کے بعد جب آپ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تب آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے دو باتیں دونوں جنتہ کے مخصے الگ الگ دھنگ سے سننے کو ملتی ہیں راجنیتی کا اپراد ہی کرن یا اپراد کی راجنیتی یہ دونوں ہی شبد جو ہیں یا دونوں جملے جو ہیں ابھی پچھلے کچھ سمیں سے بھارتی راجنیتی کی کڑوی سچائی بن گئے ہیں اور اس معاملے میں کم سے کم کشمیر سے کنیا کماری تک بھارت بلکل ایک ہے آپ چاہے کرناٹک کے لوگوں کو دیکھ لیں جو رسوکدار منتری تھے ان کو دیکھ لیں چاہے کشمیر میں دیکھ لیں چاہے بحار میں دیکھ لیں چاہے اتر پردیش میں دیکھ لیں ہر جگہ حال ایک جیسا ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ راجنیتی میں پہلے جب سے یہ دھنبل اور باہوبل کا استعمال ہونے لگا کسی بھی طرح سے ستہ حاصل کرنے کے لئے اس کو غلط نہیں مانا گیا تو پھر جو باہوبلی ہیں وہ یہ سوچنے لگے کہ جب ہم دوسروں کو مدد کر سکتے ہیں راجنیتی میں جیتنے کے لئے ستنا میں بیٹھنے کے لئے تو ہم خود کیوں نہ آئیں اور پھر اس طرح سے ایک ہی جو گٹھ جوڑ ہے راجنیت راجنیتاؤں کا اپرادھیوں کا اور اس میں ساتھ ساتھ جو ہے افسروں کا بھی ہاتھ ہے یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ بہت خطرناک بنا ہوا ہے اور جس کو توڑ پانا فیلحال اسمبھو لگتا ہے کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جنتہ کے دروازے پہ جب یہ نیتا پہوچتے ہیں ہاتھ جوڑے ووٹ مانگنے تو جنتہ ان کو ووٹ دے دیتی ہے اس کے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں اب فیلحال یہ ہے نوٹا ہے لیکن وہ کوئی بہت پربھاش حالی نہیں ہے اور اسے ایک دو ملد کسی نہ کسی کو تو چن نہیں ہے اور یہ کہنا چاہئے کہ یہاں پر سب کا حال ایک جیسا ہے کوئی کم کوئی زیادہ ابھی پچھلے سال کی ایڈی آر کی جو ریپورٹ ہے اس میں یہ ہے کہ اکتیس مکھے منتریوں میں سے گیارہ جو ہیں وہ اپرادھک معاملے ان پر تھے اور اس میں سب سے زیادہ جو مہاراشٹر کے جو مکھے منتری تھے تب کے دیوین پرنویس ان پر تھے اور سب سے کم جو تھے وہ نتیش کمار پر تھے تو اس لیے آج سے آپ یہ بول سکتے ہیں کہ ہاں یہ نتیش کمار جی واقعی سوشاسن دے رہے تھے کیونکہ ان پر سب سے کم معاملے درز لیکن اس سے کیا ہوتا ہے گلت تو گلت ہے اور صحیح صحیح ہے جنتہ اس بات کو مانتی بھی ہے لیکن اس کے پاس فلحال کوئی چارہ نہیں ہے اور کیوںکہ یہی لوگ جو ہیں یہ آج کی راجنیدی کے رابن ہوت بھی کئی لوگ اپنے آپ کو بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم یہ جو سب کر رہے ہیں یہ آپ کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں لیکن اس میں بھلا جو ہے جنتہ کا نہیں ہوتا ہے اگر ہوتا تو آج دیش کی حالت ایسی نہیں ہوتا جی بھلا جو ہے وہ جنتہ کا نہیں ہوتا ہے بھلا تو ہوتا ہے جو نیتا ہے اس کا اور اس کی سمپتی کیسے بڑھتی ہے دن دونی راج چوگنی یہ بھی ہم دیکھتے ہیں ایک بار جب وہ پہلی بار جب آتا ہے آپ دیکھئے اس سمیے کا حلق نامہ اور اس کے بعد دوسری بار جب وہ چناؤ کے میدان میں آتے ہیں اور جیت کر کے اگر آ گئے اور دوسری بار جب چناؤ میں پھر سے آتے ہیں تب وہ اسی حلق نامے کو دیکھئے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کی سمپتی میں کتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے لیکن ہمارے ساتھ کو ساتھی جو جڑے ہوئے ہیں ان میں سے سی وی ایس کمار ہمارے بہت ہی گمبھیر درشک ہیں جو ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے ہوئے ہیں ہمارے پریوار کے دی وی لائی پریوار کے صدر سے بن چکے ہیں اب تو سی وی ایس کمار جی لکھتے ہیں املندو جی سے پوچھ کر بتائیے کہ کانگریس کا بھوش کیسا رہے گا ہم تو بھاجپا سے آج ہی جا چکے ہیں ہمارے لیے یہ اوپر نیچے کی سرکار حجم نہیں ہوتی تو املندو جی آپ سے ڈائریکٹ سوال ہے اس لئے میں سیدھا اس سوال کا جواب آپ سے چاہوں گا اس کے بعد پھر اس چرچہ کو کیونکہ یہ تھوڑا سا الگ ہے معاملہ لیکن بہت حد تک جو چرچہ ہم کر رہے ہیں اسی سے ہے اور ہم کو دوسرے سبجکٹ پہ بھی جانا ہے لب جہاد کی بات بھی کرنی ہے اور کاؤ کیبینٹ یعنی کی گائے کی بھی بات کرنی ہے تو گائے سے لے کر کے لب جہاد کر دوں کی میں کاؤنگریس ہی نہیں ہوں پہلے تو یہ بتا دوں میں نے پترگار ہوں اور یہ بھی بتا دوں کہ میں نے اپنے زندگی میں جو تھا ابھی تک جب تک ووٹ دیا تب تک ہم نے کاؤنگریس کو ووٹ نہیں دیا تھا لیکن میری یہ در مطلب کہہ لیے مانتا ہے کہ اس دیش کا بہتشی بھی کاؤنگریس ساتھ جڑا ہوا ہے اور اس لئے جڑا ہوا ہے کہ کاؤنگریس کشمیر سے لے کے کنیا کماریت ہے اور انجوان نکووار تک اور پوراپ سے لے کے پشی مطلب سے لے کے دکشن تک اگر ایک راشتی پرکلپنا کیا سکتی ہے تو اس پرکلپنا کو ساکاہ کرنے کے لیے کاؤنگریس جو ہے وہ ایک مجبوط کری ہے بینہ کاؤنگریس کے جو ہے اس دیش کی بہتشی جو ہے وہ سرکشت نہیں ہے اور سرکشت ہاتھوں میں نہیں ہے اور خاصتہ اس سمیں دیش جن ہاتھوں میں ہیں ان ہاتھوں میں تو دیش بالکل سرکشت نہیں ہے تو اس لیے کاؤنشر کا بہتشی جو ہے بہتشکے سے بھی جڑا ہوا اس لیے lige میلے کاؤنرینیوں سے بھی تیvoزیات ہے کہ آپ جو اپنی اندرونی اٹھا پر کرتے ہیں چٹھیاں لیکھا کرتے ہیں چٹھیاں لیکھنے والے جمین پر کہیں نہیں ہوتے ہیں تو бڑائے مہروانی چٹھیاں لیکھنے کے باقی جمین پر کام کیا کیجئے اس لیے جو کاؤنشر کا بہتشیر ہے وہ کاؤنگریس کا بہتشیر جو ہے اس دیش کو سمجھنے کی شمتہ اس دیش کو کسے سمجھنا نہیں اس دیش کو چلانا ہے اور کس طریقے چلانا ہے کہ پورے دیش کے اندر وہ ایک سمان جو ہے وہ چیزیں ہو تو یہ چیز جو ہے وہ کانگریس ہی کر سکتی ہے اور اس لیے کانگریس کا مجبوط ہونا بہت جارہا جروری ہے میرا اپنا یہ ماننا ہے کانگریس سے بہت سی اسیماتیوں ہو سکتی ہیں بہت سی مددوں پر اسیماتیوں ہو سکتی ہیں اس کی بہت سی نیتیوں سے اسیماتیوں ہو سکتی ہیں لیکن وہ اسیماتیوں جب یہ دیش رہے گا اس کے بعد دور کیا سکتی ہے کچھ دیش نہیں ہوگا تو اسیماتیوں کا کوئی عمد لینا دینا نہیں ہے اور آسانگ کر جو ہے وہ دیش کی ایک خانٹہ کے اوپر ہے اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کانگریس کو مجبوط ہونا بہت جارہا جروری ہے اور اس لیے کانگریس کا بہوشی بھی جو ہے اجل ہونا بہت جارہا ضروری ہے میرا آپ نے یہ مانتے ہیں کانگریس پہ بہت ساری باتیں ہیں اور بہت سارے ساتھی ہمارے جو ہیں کمرے عالم ہمارے ساتھ ہیں محمد توفیق رجا ہمارے ساتھ ہیں اور محمد صوقت علی سب اپنے اپنے ویچار لکھ رہے ہیں عبدالسلام بھی اپنے ویچار لکھ رہے ہیں توفیق رجا جو ہیں وہ بھی لگاتار لکھ رہے ہیں اور جھکو جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں تھانکس فور یور نیچرل جنرلیجم املیندو جی انہوں نے آپ کو دھنیواد بولا ہے اور اس کے علاوہ سی بی ایس کمار کے سوال کا جواب تھا تو انہوں نے بھی بہت اتتم جواب لکھا ہے کہہ رہے ہیں املیندو جی آپ کا یہ جواب بہت اتتم ہے ہم آپ سے سہمت ہیں بڑا دھنیواد دی بی لائیب دھنیواد آپ کو کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سی بی ایس کمار جی اور سوال کئی بار پڑھ نہیں پاتا ہوں لیکن آپ یہ مان کے چلیے کہ آپ کے ویچاروں کو اپنے ویچاروں کے ساتھ ملاتے ہوئے اس کارکرم کو آگے بڑھاتا ہوں کئی بار کئی لوگوں کے نام نہیں آ پاتے ہیں لیکن آپ دھیان رکھیں گے کہ آپ کے ویچار بھی کئی نہ کئی ہمارے وقت تبیوں میں شامل ہوتے ہیں اس لئے آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ اپنا جڑاؤ محسوس کرتے رہیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے کمار کامرے آلم جو ہیں وہ لکھ رہے ہیں کانگریس کے اندر چوستی فورتی ہے کی نہیں ہے ایسا لگتا ہے چناؤ سے پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ کانگریس کو جس پرکار اور کل بھی ہم لوگ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی اور ہمارے ورشت سہیوگی شنکر گپت تھے آپ کو یاد ہوگا تب بھی کانگریس کی ہم لوگ بات کر رہے تھے میں سے ستر سیٹے کانگریس کے پاس ہیں اور ایک بہت ہی مجبوط سرکار کانگریس کی وہاں اگر کہیں تو اس پورے دیش میں سب سے مجبوط سرکار چھتیس گڑ کی ہے اور وہ کیسے ہے تو اس کو اگر سمجھنا ہے تو کانگریس کو سب سے پہلے چھتیس گڑ کے پچھلے پانچ سال کے تحاس کو پلٹنا ہوگا اور پانچ سال یعنی دو ہزار تیرہ سے لے کر دو ہزار اٹھارہ کے بیچ کانگریس اور خاص کر بھوپیش بھگھیل اور ٹی اے سنگدیو اور تمام لوگوں نے کس پرکار وہاں کام کیا کتنی محنت سے دھراتل پر جا کر کے اس کو دیکھیں سمجھیں تو بیہار میں اور دوسرے پردیشوں میں بھی کام کرے اور آنے والے سمجھ میں جن پردیشوں میں خاص کر پشم بنگال اور اسم دو ایسے راجے ہیں اور کیرل تیسرا راج ہے ان تینوں راجیوں میں اگر کانگریس دھنگ سے کام کرے تو بہت کچھ حاصل کانگریس کر سکتی ہے لیکن دھراتل پر اترنا ہوگا کارکرتوں کو اکٹھا کرنا ہوگا اور جو لوگ کہہ جاتے ہیں کہا جاتا ہے جیسے کی راحل گاندی شملا چلے گئے یا اور کہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں سنائی بھی نہیں پڑھنی چاہیے آپ کو بلکل ہوم ورک کے طرح اور اگزام سے پہلے جیسے تیاری کرتے ہیں ویسی تیاری کرنی ہوگی یہ تو ہم یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ ویچار کرنے کا جو کام ہے وہ کانگریس اور ان کے عالا کمان کا ہے لیکن ہمارے کئی ساتھی ہم سے جو جڑے ہوئے ہیں وہ ہماری باتوں سے سہمت ہوں گے لیکن بات اب بیہار سے تھوڑا باہر نکلنا چاہوں گا اور سیدھے آنا چاہوں گا مدیپردیش میں اور آپ کو پتا ہے کہ مدیپردیش کی سرکار جو ہے وہ کیسے بنی پہلے کملنات کی سرکار تھی کملنات کی سرکار جب آئی تو انہوں نے بھی بہت کچھ ہندوتو کی اور جانے کی کوشش کی اور اپنے ڈیر سال کے اتحاس میں چھوٹا سا جو کارکال تھا اس میں انہوں نے گور اکشا کے اوپر بھی دھیان دیا اور بہت الگ الگ باتیں بھی اس دوران آئیں آپ کو یاد ہوگا لیکن اس کے بعد ان کی سرکار کو گرا دی گئی اور گرانے میں ایک بیویشن کا رول جو ہے انہوں نے آپ کو یاد ہوگا جوتی رادیت سندھیا نے کیا 22 ان کے جو بیدائک تھے ان کو توڑ دیا گیا اس کے بعد سرکار گری پھر شیوڑا سنگھ کی سرکار آئی 28 سیٹوں پہ پھر سے مددان ہوئے اور اس مددان کے بعد ایک مجبوط سرکار کے روپ میں شیوڑا سنگھ ابھی وہاں بیراجمان ہیں مہدھے پردیش میں اور راجدانی بھوپال میں لیکن ابھی اتنی باتیں میں کیوں کر رہا ہوں اس لئے کر رہا ہوں کیوں کہ وہاں دو ایک بہت ہی عجب گجب ٹائپ کا قانون آنے والا ہے پہلا ہے گور اکشا قانون جس کو کی کاو کیبینٹ کے طور پہ مانتہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے اور دوسرا قانون جو ہے وہ لب جہاد لیکن دونوں قانونوں کا نام الگ الگ ہوگا یہ دونوں میں چاہوں گا کہ ہمارے پروڈیسر اگر دکھا پائیں سب سے پہلے گور اکشا کے بارے میں اگر دکھا پاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو میں جو میرے پاس سوچنائیں اکتر ہیں اس آدھار پہ بھی آپ کو جانکاری دوں گا لیکن سب سے پہلے سرمیترہ جی میں آپ سے جانا لیکن ہمارے پروڈیسر کہہ رہے ہیں کہ گائے سے پہلے لب جہاد کی بات پہلے کریں تو میں لب جہاد پہ ہی آنا چاہتا ہوں اور لب جہاد کا جو ماملہ ہے آپ کو یاد ہوگا سرمیترہ جی 1968 میں ایک کانون اس پہ بن چکا ہے اور کہیں بھی کانونی طور پہ لب جہاد نام کا کوئی بھی جو ہے مانتہ پرابت شبد نہیں ہے شبد کوش میں لیکن پھر بھی اس دیش میں لب جہاد کو لے کر کے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں اتر پردیش میں خاص کر ہم نے پیچھلے دنوں دیکھا اور خاص کر جب سرکار ان کی آئی آپ دیکھئے یہ کیا ہے یہ کانون لب جہاد کا جو کانون بننے والا ہے اس میں دھرم پریورتن کے لیے کلیکٹر سے پہلے اجازت لینے کو ضروری کیا جا رہا ہے پہلے ایسا نہیں تھا یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو کانون ہے جو بننے جا رہا ہے لب جہاد کے نام پہ مدھے پردیش میں اس کو بہت دھیان سے ہمارے ساتھ جو ساتھی جڑے ہیں اس کو بہت دھیان سے دیکھئے اس میں پہلے کلیکٹر سے اجازت لینے کی پھر جبرستی یا دھوکھے سے شادی کر کے دھر مدلوانے کے ماملوں میں کئی سہیوگی بھی ہوتے ہیں ان کو آر اوپی بنایا جائے گا یہ کہا جا رہا ہے یہ جو کانون ہے اس کے دس پرمک بندو جو ہیں اس پر ہم بات کر رہے ہیں یہ کانون لانے سے پہلے جن جن بندووں پر جن جن پوائنٹس پر باتیں ہو رہی ہیں ان کی بات ہم کر رہے ہیں یہ کون مانے گا لفظ جہاد شبد کی ویاکیا کانون میں نہیں ہے لیکن جوردستی فراڈ دھم کی پرلوبن اور ایسے شبد جو ہیں اور انہی طرح کے جھوٹ بول کر شادی کرنے اور پھر دھرم پریورتن کرانے والوں پر معاملہ درز ہو سکے گا یہ جو ہے یہ کہا جا رہا ہے لفظ جہاد تو نہیں ہے لیکن جھوٹ فراڈ اور ایسے جو معاملے ہیں جو ایسی باتیں ہیں ان کے آدھار پہ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اس کے اوپر اور دھرم پریورتن کرانے والوں کے اوپر معاملہ درز ہوگا اس میں سبھی دھرم کے لوگ اس کے دائرے میں آئیں گے ایسا نہیں ہوا کہ کسی ایک دھرم کے اس میں سبھی دھرم کے لوگ اس میں آئیں گے دائرے میں یہ کہا جا رہا ہے اس میں پیڑیت لوگ سیدھے تھانے میں ایف آئی آر کرا سکیں گے پولیس تطکال کروائی کر سکے گی یہ اس قانون کے ہیں پرانے قانون میں اپراد جمانتی ہے سجا کا پرابدھان بھی سخت نہیں ہے پرانا قانون 1968 کا ہے اس دیش میں اور ابھی دیکھئے کہ یہ جو قانون نیا بنانے جا رہے ہیں جو مدیپردیش میں اس کی پہل ہو رہی ہے نیا قانون میں تھانے کی بجائے کوٹ میں ہی زمانت مل پائے گی پہلے تھانے میں آپ جمانت لے سکتے تھے لیکن اب کوٹ میں ملے گی اور گہر زمانتی اپراد ہونے کے قارن پانچ سال کی سجا ہو سکے گی اس میں جو اپراد ہے جو آپ کو اگر اس میں اپراد ہی مان لیا گیا آپ کے اوپر دوش مر دیا گیا تو اس کو گہر زمانتی اپراد مانا جائے گا اور پانچ سال تک کی سجا اس میں ہو سکے گی تو یہ ہے اور پہلے دو سال کی ہی سجا تھی دس ہزار روپے تک کا جرمانہ ہو سکتا تھا پہلے لیکن اب یہ معاملہ جو ہے دو سال سے بڑھا کر کے پانچ سال تک کا کر دیا گیا اور گہر زمانتی ہے تو مدھے پردیش سے پہلے اتر پردیش میں یہ کانون بنانے پر کام شروع ہو چکا ہے تو دو بہت ہی گمبھیر مسئلہ ہے اور ہریانہ میں بھی آپ دیکھ لیجئے مدھے پردیش، ہریانہ، اتر پردیش تینوں جگہ بی جے پی کی سرکار اور سب سے زیادہ چنتہ دھرم پڑی ورطن سے لے کے تمام چیزوں کی انہی تینوں سرکاروں کو ہے ایسا اس کانون میں جیسا کی کہنے منطل بنانے کی کوشش ہو رہی ہے اس پہ یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں تو یہ ملتہ جو ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ لب جہاد اور یہ جاننا سمجھنا آپ کو اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ شبد ایسا ہے جس کو لے کر کے لگاتار چرچہ ہوتی ہے اور خاص کر ہم نے پچھلے دینوں دیکھا کہ اتر پردیش کی جو پولیس تھی وہ کس پرکار ڈنڈے بھاج رہی تھی سڑک چوڑا ہے سڑکوں پہ چوڑا ہے اور خاص کر پارک میں اور ادھر ادھر جہاں بھی اگر کوئی لڑکیاں ملتے تھے دیکھے جاتے تھے ان کے اوپر کس پرکار کی کروائی ہوتی تھی ہم سب نے دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس آدھار پہ بول رہا ہوں لیکن اوورال سرمیترا جی یہ جو کانون ہے اور جس کی پہل خاص کر مدھے پردیش کی سرکار کر رہی ہے ہم کو پتا ہے کہ 1968 میں ایسے ہی ایک کانون بنا چکے ہیں جس پہ سنشودھن کر سکتے تھے لیکن سنشودھن نہ کر کے ایک الگ طرح کا کانون بنانا یہ کیا کچھ کہتا ہے اس طرح کے کانون کی بات کرنا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے یا یہی احساس ہوتا ہے کہ آزاد دیش میں ہم گلاموں کی طرح پھر سے ہمارے ساتھ ویوار ہو رہا ہے جو کام انگریز سرکار جس طرح سے کیا کرتی تھی کہ منمانے کانون تھوپنا اور اس پر کسی طرح کہ آپ نہ کوئی جرہ کر سکتے ہیں نہ بچاؤ کی کوشش کر سکتے ہیں جو اس سمیں بھارتیوں کو کالے کہہ کر جس طرح سے ان پر جلم ڈھائے جاتا تھا وہی کچھ آج جو ہے وہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے پر کتنا ہی ہے کہ کردار بدل گئے ہیں قصہ وہی پرانا ہے اور لف جہاد یہ دونوں شبد اپنے آپ میں بہت پوزیٹیو میننگ لیے ہوتے ہیں الگ الگ دیکھیں تو لف یعنی پیار اور جہاد یعنی عربی بھاشا میں جس کا مطلب ہوتا ہے سنگرش کرنا جہد جہد سے جہاد جو ہوا ہے لیکن اب اس کو کتنے نکاراتمہ کرتوں میں راجنیتی نے کر دیا ہے تبدیل کر دیا یہ دیکھنا بہت دکھ کی بات ہے اور یہ جیسا آپ نے بتایا بھی ہے کہ لف جہاد جیسا شبد کانون میں نہیں ہے لیکن اس کو پرچارت اسی طرح سے کیا جا رہا ہے کہ لف جہاد پر کانون بنے گا اتر پردیش سرکارٹ نے اس پر کام کیا حریانہ اس پر کام کر رہی ہے آسام میں یہی مددہ اٹھ رہا ہے مدھے پردیش میں بھی اب یہی اسی طرح کی کوشش کی جا رہی ہے بلکہ اب یہ ہو بھی جائے گا جس طرح سے وہ ویدھان سبھا میں اس کو لانے والے ہیں اور اس کے بعد راشپتی کے پاس اس کو بھیج دیں گے تو اس میں کوئی آشیرن ہی ہونا چاہیے اور اس کے بعد یہ جس طریقے کہ اس میں پراؤدھان ہیں بلکہ کہ دھرم پریورتن یا جبرن شادی تو بھارتی کانون میں پہلے سے اس طرح کی ویوستائیں ہیں کہ اگر آپ دھوکہ دھڑی سے شادی کریں اگر آپ زبردستی کسی کا دھرم پریورتن کرائیں یا آپ کسی کو دھوکہ دیں زبردستی آپ کسی پہ تھوپے تو ان سب کے خلاف الگ الگ دھارائیں ہیں تو ان کا اپیوگ آپ کیوں نہیں کرتے لب جہاد جیسے شبد کا استعمال کرنا اور اس کے بعد دھرم سواتنتر ویدھے یک دوہزار بیس یہ کیا ہے مطلب دھرم کی سواتنترتہ کو آپ راجنیتی کا گلام بنانا جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو سہیوک کرنے والے ان پر بھی اس طرح کا ہوگا سہیوک کرنے والے کیا مان لیجے دو بالک لوگ اگر اپنی مرضی سے فیصلہ لیتے ہیں کہ ہم شادی کریں گے تو اس پر کسی کو کوئی آپتی نہیں ہونی چاہیے لیکن راجنیتی جو ہے وہ دھرم کی راجنیتی جس کی ماہر ہے بھاجپا وہ جو ہے اب اس کو بھی اپراد کی طرح کرنے جا رہے ہیں اور اس کا نشانہ بلکل علپسنکھیک ہی ہوں گے اور اس میں پھر یہ ہوگا کہ آپ کسی پر بھی کیس درس کر دیجے اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ اس لڑکی کے یا لڑکے کے ماں باپ بھائی بہن جتنے آس پاس کے رشتے دار جو بھی کوئی دوست پریجن جو بھی سیوگ کریں گے ان سب پر اس طرح ہوگا تو اب یہ ہوگا کہ دو ودھرمی لوگ جو ہیں ایک ساتھ مطلب آنے کے لیے وہ ان کو بہت کوشش ڈر لگے گا اور یہ ایک طریقے سے آپ کی سوطنترتہ پر سیدھا سیدھا حملہ ہے میری نکام ہے جی تو آپ کی سوطنترتہ پر سیدھا سیدھا حملہ ہے اور یہ جو قانون ہے اس کا نام حالان کی لب جہاد قانون نہیں بتایا جا رہا ہے اس کا نام جو ہے جیسا کہ سرمیتر جی نے بتایا بھی دھرم سوطنترے سوطنترے ادھنیم دوہزار بیس اسی نام سے 1968 میں بھی بنا تھا اور اس قانون کو نیا قانون بنانے کی کیا ضرورت پڑی یہ سمجھ سے پرے ہے لیکن مانا جا رہا ہے کہ دسمبر اور جنوری یعنی کے اگلے دو مہینے میں یہ قانون مدی پردیش میں آ جائے گا لیکن یہ قانون آنے کے بعد کیا ڈنڈے زیادہ چلیں گے مدی پردیش میں اور سب سب سنکھ یا دوسرے دھرموں کے لوگ کی اوپر نہیں یہ سب سے بڑا پہلا مہیلاؤں کی ستنططہ کی اوپر ہے مللہ ایک بالک لڑکی جو ہے وہ کس سے شادی نہیں کر اس کا اپنا ماباب بی اس کو نہیں رکھ سنسد میں بیان دیا کہ یہ معاملہ لب جہاد کا نہیں تھا اور اس طرح کوئی معاملہ لب جہاد کا آج تک نہیں ہے مللہ آپ سنسد کے اندر بولیں گے سنسد کو بتائیں گے سنسد یعنی آپ دیش کو جواب دے پیار کے دشمن ہیں جن کے من میں گھنا ہے جو صور ہوتے ہی جو گھنا بونے کا کام کرتے ہیں آپ بچوں میں بھنا ہوتے ہیں دن بھر کام ہوتے پیار کر کے شادی کریں گے دوسرے کو سمجھ کریں گے تو آپ پہلے سمجھ چکے ہوں گے تو بہت سی چیزیں پہ لمبی بحث چل سکتی لیکن جو پیار کے دشمن ہیں جن کے من دماغ میں کھنا ہے جن کی نس نس میں کھنا بھر چکی ہے آپ سے امید کر سکتے کہ پیار کی بھاشا پیار کی بھولی سمجھیں گے تو یہ بڑی دکھت چیز چیز مجھ ملکہ پولیٹکل اسٹنٹ ہے حملہ ایک طریقے سے دو لوگوں اوپر ہے دو سمدائیوں کو پر ہے ایک تو محلاؤ کے اوپر بھی ہے اور دھرم پروتن کی اس میں لے کر آ آ چونکہ آدی آ اپنے کو ہمارا ہندو دن سے پہلے ہم ہیں اور اس پر ایک بہت لمبی بحث چلی ہے آدھ 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 ہندو مطلب آپ چلے آئیے پوروطر میں تو پوروطر میں جو ہے وہ دیکھئے کتنا کھلا سماج ہے اور وہ جو کھلا سماج ہے وہ سب کھرشن کو ماننے والی لوگ ہیں ملہ جو وہاں جو آدھیواسی اور ہندو جو ہیں پوروطر میں وہ آدھیکانس جو ہیں وہ کھرشن کے پولیاری ہیں تو جہاں کھرشن کی لیلہ چلتی ہو اور جہاں آپ جو ہے جنب آپی مسجد کو مکت کرا کے رامجن بھومی بھی بنانا چاہتے ہو اور آپ کو پریم سے بے رہے ملہ یعنی آپ کو اپنے آرادے سے بہر ہے تو یہ چیزیں سوچنے والی چیزیں مجھے لگتا ہے یہ ہندووں کو اس پہ جو زیادہ سوچنے آپ شکتا ہے اور سب سب بات یہ ہے کہ آپ کب تک جو ہے اپنے گھرگی لڑکیوں کو اشتریوں کو آپ بندھک بنا کے رکھیں گے اس لیے جو ہے اس پہ بہت مجھے لگتا ہے چرچہ ہونی چاہیے اس پہ بحث ہونی چاہیے اور یہ گمبھیر وشاہ ہے اور اس کو صرف راجنیت کے حتہ دیں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے جی گمبھیر وشاہ کا اس اس دھنگ سے جو کہتے ہیں استعمال ہونا وہ بھی راجنیتی کے لیے استعمال ہونا وہ ٹھیک نہیں ہے اور کہیں اگر ایسی باتیں ہیں تو اس کے لیے ایک جو کہتے ہیں نا کہ بریحت آیام میں اس ایک بڑے اس پہ بات ہونی چاہیے اور اس پہ چرچہ ہونی چاہیے اور سب کا ساماندھان ہے لیکن اگر آپ زور جبردستی کریں گے تو وہ کہاں تک اوچیت ہے یہ سوچنے والی بات ہے لیکن اسی مدھپردیش میں ایک گاؤ کائبینیٹ یا کہیں تو گاؤ کائبینیٹ کی بھی ستھاپنا ہونے جا رہی ہے اور اس کے لیے بھی جوڑ سور سے تیاری چل رہی ہے اور شیبرا سنگھ چوہان ایک طرف جہاں لب جہاد کانون لے کے مطلب کی دھرم ساتنٹرے کانون دوہزار بیس لے کے آ رہے ہیں تو اسی طرف دوسری طرف وہ گاؤر اکشا کے لیے بھی کانون لے کے آ رہے ہیں اس کی روپ ریکھا بھی تیار ہو چکی ہے لیکن یہ نیا نہیں ہے اور اس میں اوور آل دیکھیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ پیوش گویل جب ویت منتری کے روپ میں دوہزار انیس میں انہوں نے بجٹ پیش کیا تھا اور اس میں گاؤر اکشا کو لے کر کے ایک الگ بجٹ انہوں نے دیا تھا اس پہ اور یہ دیکھی اس بجٹ دوہزار انیس کے آپ کو دکھایا بھی جا رہا ہے کہ گائیوں کے لیے شروع ہوگی کامدینیو یوجنہ انہوں نے کہا تھا راشتری گوکل آیوگ بنایا جائے گا کامدینیو یوجنہ پر سات سو پچاس کرو روپے خرچ ہوں گے پشپالن اور متز کے لیے کرز میں دو فیصدی بیاج میں چھوٹ ملے گی یہ جو ہے یہ دوزار انیس کی گوشنائیں ہیں یہ دوزار انیس میں آپ کو یاد ہوگا کہ چناؤں سے ٹھیک پہلے گائے کو لے کر کے یہ بات چلی تھی اور اس پر ساری باتیں چلی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ جب کیندریے بجٹ میں آلڈریڈی گائے کو لے کر کے اتنی ساری باتیں ہوتی رہی ہیں اور اس لیے بھی کیونکہ کیندر میں بی جے پی کی سرکار ہے بی جے پی نیت انڈیا کی سرکار ہے اور گائے پہ ان کا ایک الگ ادھیپت ان کا کہنا ہے مانا جاتا ہے کہ مندیر گائے اور کشمیر تین سو ستر سب کچھ لے کر کے یہ ساتھ میں چلتے رہے ہیں تو اس میں گوہ رکشہ گوہ سیوہ کی بات بھی ہوتی رہی ہے اور گوہ سیوہ سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے لیکن اس پر راجنیتی سے ہم انکار کرتے ہیں اور وہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے یہ سیاست کے کارن دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کے کارن اس کو بھوکتے جھیلیں اور کئی بار وہ گمبیر ڈھنگ سے کسی اپراد کے اس میں چنگل میں پھنچ جائیں تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہم لوگوں نے دیکھا ہے کئی کئی الگ الگ ڈھنگ سے دیکھا ہے خاص کر اتر پردیش میں ڈلی میں بھی ہم نے دیکھا اور پچھلی دنوں کئی جگہ یہ دیکھنے کو بیہار میں بھی اسم میں بھی کئی جگہ سے ایسے ویجوال ساتے رہے لیکن سر مطرہ جی یہ جو گاؤ کانون ہے گاؤ کیابینٹ ہے اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ دیکھیں راجیب جی یاد آتا ہے کہ بچپن میں سکولوں میں نبن ضرور ایک لکھنے آتا تھا گائے پر اور اس میں کہ گائے ہماری ماتا ہے اور اس میں گائے سے ہم کو کیا کیا لاب ہوتے ہیں گائے ہم کو کتنا کچھ دیتی ہے یہ بتایا جاتا تھا اور سچ مچ ایک وہ فیلنگ آتی تھی لیکن جیسے بھارت ماتا پر بی جی پی نے اپنا ایک آدیکار جمانی کی کوشش کی یا اس کو مطلب کی بی جی پی ہی جیسے اس کی ایک ماتر سنتان ہے اسی طرح سے گائے پر بھی بی جی پی کی راجنیتی کے دو دھوریاں ہیں تو ایک رام تو رام مندر تو بن رہا ہے اور اب گائے پر ان کی راجنیتی جو ہے وہ چالو ہے اور جہاں تک بات یہ گوہ کیبینٹ کی ہے تو ابھی ہم نے جیسے شروع میں بات کی بیہار میں داگدار سرکار تو مدی پردیش میں بھی بہت سارے داگ ہیں شیورات سرکار پر تو ان پرانے داگوں پر تھوڑا اور ان پر دھول جم جائے ان کو بھول جائیں لوگ اس لئے اب نینے ہتکنڈے اپنائے جا رہے ہیں تو اس میں ایک تو یہ دھرم سواتنتر ادینیم ہم نے دیکھا اور اب یہ دوسرا جو ہے گوہ کیبینٹ ہے اس میں جو ہے تمام طرح کی ویوستائیں بتائی گئی ہیں کہ گائے پر ان کو ملک گائیوں کے لئے وہ کیا کیا کریں گے اور مجھے یاد آتا ہے کہ موڈی جی نے مطورہ میں شاید دو سال پہلے یا کبھی کہا تھا کہ وہ گائے کا نام لو تو کچھ لوگوں کے رونگ ملک ملک کچھ اس طرح کہ انہوں نے کچھ ایک الگ سی ٹپنی کی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ گائے پر اگر لوگ بحث کریں تو وہ ہندو ویروڈی ہیں اس طرح کہ انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی تھی اور بھاجپا ہمیشہ یہی بتاتی آئی ہے کہ گائے کی بھکتی جو ہے کہ وہ کر سکتی ہے گائے کی دیکھ بھال وہ کر سکتی ہے اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ جو ہیں یہ گائے کے ویروڈی ہیں جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے اور راجستان میں بھی گیلوت سرکار نے گائےوں کے لیے بہت کام کیا ہے مدبردش کہ رہی ہوں چتیز گھڑ میں بھوپیش بھگیل نے ابھی گودھن یوجنا ایک وہ لائی ہے تو اس طرح ان طرح کی اس سے وہ ایک سائنٹیفکلی جو ہے وہ گائےوں کا سنڈرکشن کر رہے ہیں اور گائے سے ملنے والی چیزوں کو جو ہے اس سے ہم کیسے گوبر کو بیچ رہے ہیں گوبر کو بیچ رہے ہیں اس سے ایکونامی کو کیسے ایمپروو کیا جا سکے اس پر وہ دھیان دے رہے ہیں لیکن بی جے پی کا جو گائےوں کے سرکشہ کا جو نظریہ ہے وہ بلکل پولٹیکل ہے اس کا کیون لاب جو ہے وہ راجنیتک لاب لینا ہے اگر گائےوں کو اس سے لاب ہونا ہوتا تو اتنی گائیں جو ہیں آوارا سڑکوں پڑھنا بھٹک رہی ہوتی یا چارے کے ابھاؤں میں یا بند کمروں میں گھٹ کے مر نہیں رہی ہوتی تو میرا یہی کہنا ہے کہ گائے کے نام پر یہ ایک راجنیتی کا ایک بہت گھٹیا سٹنٹ جو ہے مدی پردیش سرکار کر رہی ہے تو یہ ایک گھٹیا سٹنٹ ہے لیکن گائے کو لے کر کے پڑوسی راجے جو ہے مدی پردیش کا 36 گھڑ وہاں بھی کام چل رہا ہے اور دھنگ کا کام چل رہا ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے گوبر تک کو آپ بیچئے اور اس سے بھی کمائی ہو رہی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں تو ان سب چیزوں مطلب اس کے سنرکشن سنوردھن اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو فائدہ ہے اس کی بات یہاں ہونی چاہیے اور اس پہ بات ہو اور اس وقت ایسے بھی جہاں دو پیسے کی کمائی ہو اس کی بات تو بلکل ہونی چاہیے کیونکہ لوگوں کو روزگار نہیں ہے اور اس کورونا کال میں اور آپ کو پتائیے ہے کہ کیسی استطیتی ہو رکھی ہے بھارت کی جو آرثی استطیتی ہے وہ بدحال ہے آرثی استطیتی پہ بھی چرچہ کریں گے ہم جلد ہی لیکن بدحالی جو ہے وہ چاروں طرف ہے اور ان بدحالیوں سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ جگت لگانے کی ضرورت ہے اور اس میں اگر آپ گائے کے نام پہ اگر گائے کے دودھ کو بیچ کر کے گوبر کو بیچ کر کے اور یا گوبر سے گوبر گیس بنا کر کے اور بہت کچھ کر کے اگر کما سکتے ہیں تو اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے لیکن شیورا سنگھ چوہان نے کیا کچھ کہا ہے اسی گوہ کیبینٹ کو لے کر کے یہ دیکھئے ٹویٹ میں پردیش میں گوہ دھن سنرکشن وہ سموردھن کے لیے گوہ کیبینٹ گھٹھت کرنے کا نرنے لیا گیا ہے پشوپالن ون پنچایت وغرامین وکاس راجسو گریہ اور کسان کلیان بیوہاگ گوہ کیبینٹ میں شامل ہوں گے پہلی بیٹھک 22 نومبر کو گوہ پاسٹمی پر دو پہر 12 بجے گوہ بھیارن آگر مالوہ میں آیوجیت کی جائے گی تو یہ انہوں نے گھوشنا کی ہے سوچنا دی ہے سوچنار تھے یہ ٹویٹ انہوں نے کیا ہے اور اس ٹویٹ سے سامجھ میں آ رہا ہے پشوپالن ون پنچایت اور گرامین وکاس راجسو گریہ راجسو بھی ہے گریہ منترالے بھی ہے اور کسان کلیان بیوہاگ بھی ہے تو اتنے سارے منترالے جو ہیں اس گوہ کیبینٹ میں شامل ہوں گے اور اس کے بعد میں گائیوں کے سنڈرکشن کو لے کر کے یہ کام کریں گے لیکن کیا کام ہوگا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے کیونکہ ابھی باتیں چل رہی ہیں اور یہ بہت زیادہ دن دور نہیں ہے ہم لوگ آلریڈی اٹھارہ تاریخ میں ہیں تو چار دن بعد یہ گوہ کیبینٹ ہے اور اس کے بعد سمجھ میں آ جائے گا کہ آخر کیا کچھ کرنا چاہ رہی ہے مدی پردیش سرکار لیکن اتنا تو صاف نظر آ رہا ہے کہ چاہے گائے ہو چاہے لب جہاد ہو یعنی دھرم سواتنترے ادھینیم دوہزار بیس ہو ان سب کو لے کر کے کہیں کہیں راجنیتی گروٹی سیکھنے کی ضرورت جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے وہی کر رہی ہے مدی پردیش سرکار اور اب یہ بھی ان کی سرکار چکی اپچناو جیت کر کے آئی ہے اب ان کے اوپر کوئی سی پرکار کا خطرہ نہیں ہے جیسا کہ ان لوگوں نے کر کے توڑا ویسا اگر بی جے پی کو مطلب ویدھائیقوں کو توڑ کر کے اگر پھر سے جو کانگریس ہے وہ آ جائے تو الگ بات ہے لیکن یہ ٹوٹ کہاں ہوگی یہ تو دور کی بات ہے بات ابھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایک مجبوط سرکار ہے مدی پردیش میں اس وقت اور یہ سرکار جو ہے اپنے من سے اپنے ارادے صاف دکھا رہی ہے کہ ہم کو کس دشاں میں چلنا ہے اس پردیش کو کس دشاں میں لے کر جانا ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے لیکن ایک بات اور آپ کو یاد بتا دوں میں کہ راجستان میں جو ہے گہلوت سرکار نے جس طرح سے گائیوں کا بھیارن بنایا یا گائیوں کو بڑھاوا دینے کے لیے گوپ آلن کے لیے انہوں نے کچھ اپکر لگائے سیس لگائے اور شراب پر اس کو بڑھایا اور اس طرح تو اس طرح اس طرح سے ان کو کافی فائدہ ہوا اور قریب دو سو تیس کروڑ روپے کم سے کم اس کو اترکت آمدن ہی ہوئی جس کا استعمال جو ہے یہ کورونا کال میں جب آردھک بدحالی ہوئی تو اس کا استعمال راجستان سرکار نے کیا تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ سائنٹیفک نظریہ سے اگر آپ گوپ آلن کریں اور بھارت تو ہمیشہ سے ہی گوپ آلنگ دیش رہا ہے اس میں بی جے پی کوئی الگ وہ نہیں کر رہے لیکن بات یہی ہے کہ وہ اس کو راجنیتک منافع کے لیے اس طرح سے بتاتی ہے جیسے بی جے پی ہی اکیلی گائیوں کی سنتہ کر سکتی ہے اور باقی کوئی نہیں کر سکتا جی اس کے علاوہ آپ سب کے ساتھ ساتھ کئی سارے ساتھی جو جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی جوڑ لو کاشل کمار مینا ہمارے ساتھ میں ہیں محمد کمال الدین ہمارے ساتھ ہیں سکول کب کھلے گا سر یہ پوچھ رہے ہیں سکول کی بات الگلہ آپ کو بتا دوں کی اب کئی راجیوں میں آپسنل ہو گیا ہے پیرنٹس اگر انومتی دیں تو بچے کچھ سمیے کے لیے جا سکتے ہیں سکولوں کے ایسے حالات ابھی ہیں لیکن پورن روپے ابھی نہیں کھلیں سکول آپ کو پتا ہی ہے نوشاد عالم ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان بڑے نیتاؤں پر کانونی کاروروائی ہونی چاہیے جن کے داماد مسلم ہیں اور وہ خود ہی ہندو سنگٹن کے مالک ہیں تو یہی تو ہمارے دیش کی ایک خوبصورتی ہے کہ یہاں سرب دھرم سمبھاؤ جو بات ہوتی ہے اور خاص کر کے ہم دھرم سمپردائے سے اوپر اٹھ کر کے ہمارا جو سنویدھان ہے اس اس کی رچنہ ہوئی لیکن اب کہاں جا رہا ہے یہ دیش بھی یہ چنتہ کی بات ہے محمد کمال الدین ہمارے ساتھ ہیں ہی پھر آرکھان ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مرینہ کا مدینہ کا مسافر لگاتار ہمارے ساتھ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ گائے کو لے کر راجنیتی ہو رہی ہے افتخار احمد ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں چاند محمد ہمارے ساتھ میں کوشل کمار ہمارے ساتھ ہیں انکار کشوہاں ہیں ہلو کہہ رہے ہیں محمد توفیق رضا ہیں جو بی جے پی کا کام ہی ہے لوگوں کو باتنا یہ کہہ رہے ہیں تو الگ الگ لوگ الگ الگ باتیں لکھ رہے ہیں اور شیبرات جاٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مدھے پردیش میں گائے کے قطل کھانے سب سے زیادہ ہیں دیش میں بی جے پی کہاں سے ہندو کی بات کرتے ہیں وہ گائے گنگا ووٹوں گائے گنگا اور ووٹوں کے کے لیے بی جے پی کے لیے ساتھ میں وکرم کا انتی بندنا یہ الگ الگ جو ویچار ہیں سب کے وہ لیکن میں کچھ ویچار جرور یہاں رکھنا چاہتا ہوں اس لئے پڑھ لیتا ہوں اور بھارتی ناغرک کے نام سے ہے جو شیبرات سرکار کا سراہنی قدم یہ کہہ رہے ہیں تو سب کے اپنے اپنے ویچار ہیں اور بلکل اگر ان کو لگ رہا ہے کہ سراہنی قدم ہے تو بلکل اچھا ہے کوشل کسور ہیں جو کہہ رہے ہیں دھوکھا دینے والوں کو کڑی سجا کا پرابدھان ہے پریم ایک وردان ہے مگر اپنی اصلیت چھپانے والوں کے لیے یہ مرتو ڈنڈ ہے یہ کہہ رہے ہیں سبیر انساری بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں منہ بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہازی امین ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سیکنڈ جنوری ٹو نیو یئر یہ الگ ان کا وہ ہے شبن گازی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لکھ رہے ہیں سرگائے کو لے کر مدھے پردیش میں ہی راج نیتی نہیں بلکہ یو پی میں بھی بہت زبردست راج نیتی ہوتی ہے اور گائے سرکاری گاؤں گاؤں میں مر رہی ہے سالوں سے مر رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں مرسید انور ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو جو ساتھی ہمارے آشیر بادل ہمارے ساتھ ہیں روپیش کمار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو کل ملا کر کے ایک طرف جہاں ہم بیہار کی بات کر رہے ہیں بیہار کی داگدار سرکار کی بات کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہم نے مدھے پردیش میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو بتایا اور یہ باتیں اس نیوز پوائنٹ میں اس لیے کیونکہ یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ دیکھیں گے کی عام چینلز پہ عام ٹیلیویجن چینلز پہ ان باتوں پر ان بچاروں پہ ان مدوں پہ چرچہ نہیں ہوتی ہے لیکن ہم یہاں چرچہ کرنے کے لیے اس لیے آپ کے سامنے اپستیت ہوتے ہیں تاکہ کچھ مدے ایسے ہوں جو آپ سے دیش دنیا سے چھوٹ چھوٹ جاتے ہیں ان مدوں کو لے کر کے آپ کے سامنے آئیں اور آپ سے چرچہ آپ کے ساتھ چرچہ کریں لیکن آج بہت سارے ساتھی جو جڑے ہوئے ہیں ان کے نام میں بہت لوگوں کے تو لیا لیکن جن کے نام نہیں لے پایا ان سے شما چاہتا ہوں کل دوبارہ جب شام سارے چھے بجے ملیں گے تو اور باتیں ہوں گی لیکن آج ہمارے چرچہ کا سامنے جو ہے اس وقت اب ختم ہو چکا ہے اور اس لیے اب اس چرچہ کو میں چاہوں گا کہ یہیں بھی رام دیا جائے اور ہمارے ساتھ ہمارے دونوں سا ہی ہوگی جو سٹوڈیو میں موجود ہیں سرمیترہ جی اور عملندو جی آپ دونوں کو بہت بہت دھنیواد کہ آپ لوگوں نے چرچہ کے لیے وقت نکالا اور آپ سبھی دوستوں ساتھیوں شبجنتکوں اور ہمارے جتنے بھی ساتھی جو درشک جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو رہے ہیں اس کارکرم میں آپ سب کو بھی بہت بہت دھنیواد اور اس کارکرم میں آپ اور ہم ساتھ مل کر کے آپ کو اگر کسی وشے پر چرچہ کرنی ہے تو وہ بھی ہمیں لیکھئے لیکھ بھیجئے اپنے اسی اس کے بات جو یہ کارکرم پھر سے اپلوڈ جب ہوتا ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں آپ کے کمنٹ کے آدھار پہ ہم چاہیں گے کہ چرچہ کو ہم اسی حساب سے آگے بڑھائیں اور روز ہم ایسے مددوں کو آپ کے سامنے نیوز پوائنٹ میں لے کر آئیں گے جہاں ہماری آپ کی باتیں دیش دنیا تک پہنچائی جا سکیں تو آج کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہے ڈیوی لائپ نمسکار